18 اپریل سن 1993 کو صدر غلام عساق خان کی جانب سے اپنی حکومت برطرف کیے جانے پر نواز شریف کا مضاحمتی چہرہ پہلی مرتبط تب سامنے آیا جب انہوں نے قوم سے خطاب میں واشگاف الفاظ میں اعلان کیا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا اس کے بعد اگرچہ 26 مئی کو سپریم کورٹ نے ان کی حکومت بحال کر دی تاہم اپوزیشن اور فوج اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے نتیجے میں 18 جولائی کو نواز شریف مجبوراً مستعفی ہو گئے لیکن آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ کے فارمولے کے مطابق ان کے ساتھ صدر غلام عساق خان کو بھی گھر جانا پڑا یوں نواز شریف خود تو ڈوبے ہی لیکن غلام عساق خان کو بھی لے ڈوبے صدر غلام عساق خان کی جانب سے صدارتی اختیار کے ذریعے آئین کی متنازشک 58 ٹوبی کے تحت نواز شریف حکومت کی برطرفی کا پروانہ عوام کی اکثریت کے لیے ایک سیاسی دھماکہ تھا لیکن ملک کے دو بڑوں میں انتہا پر پہنچی ہوئی کشیدگی سے آگاہی رکھنے والے سیاسی حلقوں کے لیے یہ خبر غیر متوقع نہ تھی یاد رہے کہ سترہ اپرل کو ٹیلی ویجن پر نشر ہونے والی اپنی لائیو تقریر میں وزیراعظم نواز شریف نے کسی کمزوری کتاہی اور پسپاہی کا مظاہرہ نہ کرنے اور ڈکٹیشن نہ لینے کا اعلان کر کے گویا غلام عساق خان اور ان کے بڑوں کے خلاف تبلے جنگ بجا دیا تھا دراصل یہ نواز شریف کے مضاہمتی بیانیے کا آغاز تھا تاہم اگلے ہی روز 18 اپریل سن 1993 کو صدر غلام عساق خان نے نواز شریف کی حکومت کو بدنوانی اقربہ پروری مخالفین کو ڈرانے دھمکانے آئین پاکستان کی خلاف ورزی اور مسلح افعاد کی اتھاروٹی کو نقصان پہنچانے کے الزامات لگا کر چلتا کر دیا قومی اسمبلی تحلیل کر دی گئی اور 14 جولائی سن 1993 کو ملک میں نئے عام انتخابات کے انقاد کا اعلان کیا گیا نواز شریف اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ چلے گئے عدالت عثمہ نے اگرچہ قومی اسمبلی اور نواز شریف کی کابینہ بحال کرنے کا غیر معمولی قدم اٹھایا لیکن اس فیصلے کے ڈیڑھ ماہ کے اندر ہی نواز شریف اور صدر غلام عساق خان کو اپنے عہدوں سے مصطافی ہونا پڑا تھا یہ دونوں فریقین کے درمیان تصادوں اور مہازارائی کے انتہا پر پہنچ جانے والے ڈرامے کا ڈراب سین تھا جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک نئے ڈھنگ سے شروع ہوا تھا تبکہ چیف جسٹس نصیم حسن شاکیس ابراہی میں سپریم کورٹ کے گیارہ رکنی بینچ نے کیس کی سمات کی اور پانچ ہفتوں بعد 26 مئی کو فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ عدالت صدارتی حکم کو خلاف قانون قرار دیتی ہے یوں نواز شریف حکومت بحال ہو گئی یہ واقعات ایسے وقت میں پیش آئے جب نواز شریف حکومت کو اپنی پیش رو بینظیر بھٹو کے بارک سوبوں میں آپوزیشن کی حکومت کے چیلنج کا سامنا نہ تھا سندھ میں وفاق کی سرپرستی اور سیاسی جوڑ توڑ سے معمولی عددی برتری کی بنیاد پر جام سادی کلی بلا مقابلہ وزیر اعلی بن گئے تھے صدر غلام حساء خان اور وزیر اعظم نواز شریف میں قدر مشترک زیہ الحق کی ہمنوائی اور سرپرستی تھی ان دونوں کے مشترکہ ماضی اور سیاسی مراز کی تالمیل کو خوشگوار ذاتی تعلق اور مثالی سیاسی نظام کا موجب ہونا چاہیے تھا مگر حکومت سازی کے دوسرے برس سے ہی کھچاؤ اور بدگمانی کے سائے بڑھتے چلے گئے پیہ در پیہ ایسے واقعات رونما ہوئے جن کا اختتام سیاسی بہران پر ہوا نواز شریف کی معاشی پولیسیوں کا محور ڈی نیشنلائزیشن سرمایہ کی آزادانہ نقل و حمل اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے موافق ماحول کی فراہمی تھا وہ اپنے افتاد تباہ کے باعث نظم و ضبط کی ادارہ جاتی باریکیوں اور مالیاتی امور کے جکڑ بندیوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے دوسری طرف قانونی مشکافیوں میں مشاق غلام اسحاق خان نے اس روش کو مالیاتی نظم و ضبط کی خلاف ورزی قرار دے کر روک ٹوک شروع کر دی تھی جس سے طاقت کے دونوں مراکس میں بد اطمادی اور بد دلی جنم لے لگی دسمبر سن 1991 میں صدر نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا اپوزیشن جماعت پیپس پارٹی نے اپنی سابقہ حکومت کی برترفی کے ذمہ دار کو پارلیمنٹ میں خوب آڑے ہاتھ ہو لیا گو بابا گو کے ناروں میں صدر کے خطاب کے داران حکومتی عراقین خاموشی سے بیٹھے رہے صدر مملکت کو یہ غیر جانبداری بری طرح کھٹکنے لگی اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد غلام اسحاق خان کے مطمد خاص جلال حیدر زیدی کو وزیراعظم نے منصب سے ہٹا دیا جبکہ بینظیر بھٹو کی حکومت میں غلام اسحاق خان کے نفسنات کا صاحب زادہ یعقوب علی خان کو خصوصی احتمام اور اسرار کے ساتھ وزارت خارجہ کے منصب پر فائز رکھا گیا تھا ان دونوں شخصیات کے ساتھ عزیز منشی اور رویداد خان بھی صدر کے قریب تھے نباز شریف نے انہیں بھی کاروبار حکومت سے دور کر دیا یہی وجہ ہے کہ سن 1993 کے حکومتی وہران کے دنوں میں یہ دونوں شخصیات غلام اسحاق خان کو قانونی اور سیاسی قوت فراہم کرنے میں پیش پیش تھیں بلکہ رویداد خان نے پیپس پارٹی اور غلام اسحاق خان کے درمیان تعلقات کی استواری کی مہم کو پروجیکٹ منہیٹن کا نام دیا یہی سے نباز شریف کا غلام اسحاق خان کی اناسے ٹکراو کا آغاز ہوا جس میں شدت آئندہ صدارتی انتخابات کے بارے میں نباز شریف کے طرز عمل سے پیدا ہوئی سن 1992 کے آخر میں وزریعظم نباز شریف نے قابینہ کے عراقین کو آئندہ صدارتی امیدوار کے بارے میں بحث اور بیانات سے گریز کرنے کی ہدایت کی تھی لیکن دوسری بار صدارت کے مطمئنی غلام اسحاق خان کو اس احتیاط اور احتراز میں سازش کی بہو آنے لگی نباز شریف کی قابینہ کے ممبر سرتاج عزیز اپنی کتاب Between Dreams and Realities میں لکھتے ہیں کہ صدر نے ان سے ملاقات میں تلخ لہجے میں نباز شریف کے طرز عمل پر اپنی ناراضی کا اظہار کیا اور برملہ کہا کہ الہی بک سومرو اور اجاز الحق کے علاوہ کوئی بھی ان کے صدارتی امیدوار بننے کے بارے میں بات نہیں کرتا سیاسی تناہو اور کشیدگی کے ماحول میں تب کہ آرمی چیف جنرل آصف نباز جنجوہ کی اچانک ہارٹ اٹیک سے موت نے بھی دونوں بڑوں کے درمیان اختیارات کی کھینچتانی کو تیز کر دیا غلام عساق خان کے ذاتی دوست اور سینئر بیوروکریٹ رویداد خان اپنی کتاب پاکستان انقلاب کے دہانے پر میں لکھتے ہیں کہ آرمی چیف کے جانشین کے لیے غلام عساق خان کا انتخاب جنرل فروق تھے لیکن نباز شریف کو اس پر اعتراستہ بلاخر درمیانہ راستہ نکالا گیا اور جنرل عبدالوحید کاکر کو یہ منصف سونپا گیا اس اہم تقرر کا اختیار صدر کو آٹھویں تربیم کے تحت حاصل تھا وزیراعظم نباز شریف اس اختیار کو منتخب عوامی نمائندوں کے ہاتھ میں دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے صدر کو کل اختیار دینے والی آئینی شکوں میں تبدیلی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا 28 فوری سن 1993 کو سینٹ میں ان کی تقریر میں اس بات کی خواہش اور اشارہ موجود تھا پیپلز پارٹی سے مفاہمت اور مدد کے لیے نباز شریف نے بینظیر بھٹو کو امور خارجہ کی کمیٹی کا چیر پرسن بنا کر اپنا مافی زمیر واضح کر دیا تھا آئینی تربیم کا اشارہ کر کے گویا وزیراعظم نباز شریف نے صدر غلام عصاق خان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا اسی چپکلش کے دوران مسلم لیگ میں نباز شریف مخالف ایک دھڑا تشکیل دے دیا گیا جس میں حامد ناسد چٹھا نمائند تھے ان سمیت تین وفا کے وزراء نے کابینہ سے استیفہ دے دیا ان کے بارے میں تاثر تھا کہ یہ قدم ایوان صدر کی منشہ سے اٹھایا گیا تھا کیونکہ ان میں عصاق خان کے داماد انور سیف اللہ بھی شامل تھے نباز شریف نے افتخار گلانی اور محمود خان اچکزئی کے ذریعے لندن میں مقیم بینظر بھٹو سے رابطہ کیا دوسری جانب فاروق احمد خان لگاری اور آفتاب احمد خان شیرپاؤ رویداد خان کے ذریعے عصاق خان سے رابطہ کیے ہوئے تھے رویداد خان کے بقول صدر عصاق خان نے انہیں اسمبلی میں تحریک ادمی اعتماد لانے کی تاقید کی مگر ان دونوں راہنماوں کا اسرار اٹھابن ٹو بی کے ذریعے نباز شریف کی حکومت کا خاتمہ تھا وزیراعظم ہاؤس اور ایوان صدر کے ماں بہن کشیدگی مزید بڑھی تو سترہ اپریل سن انیس سو تیرانوے کو نباز شریف نے ٹی وی پر غلام عصاق خان کے خلاف ایک سخت تقریر کر دی جس میں انہوں نے صدر مملکت پر انہیں اقتدار سے بے دخل کرنے کی سازش کرنے کا الزام لگاتے ہوئے یہ مشہور جملہ کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا اگرچہ برطرفی کے پانچ ہفتوں بعد سپریم کورٹ نے نباز شریف حکومت بحال کر دی لیکن گھاگ عصاق خان کے ترکش میں نباز شریف کو گھائل کرنے کے تیر اب بھی موجود تھے پنجاب اور سرحد کی صوبائی سمبلیوں کی تحلیل اور پنجاب میں وفاق اور صوبے کے درمیان قانونی چپکلش اور ٹکراو نے ملکی سیاست اور نظام حکومت کو بند گلی میں دھگیل دیا جس سے نکلنے کے لیے صدر وزیراعظم اور آرمی چیف کی ملاقات میں نباز شریف اور غلام عصاق خان کے استیفے پر اتفاق نے ممکنہ تصادم کا راستہ روک دیا 18 جولائی کو غلام عصاق خان نباز شریف اور جنرل عبدالوحید کاکر حتمی سمجھوتے کے لیے ملے اس ملاقات کے نتیجے میں قومی سملی تحلیل کر دی گئی نباز شریف نے استیفہ دے دیا نگرہ وزیراعظم کا تقرر ہوا اور غلام عصاق خان کو بھی مستعفی ہونا پڑا یونواز شریف خود تڑوبے ہی لیکن اپنے ساتھ غلام عصاق خان کو بھی لے ڈوبے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا